موسیقی جادو تاویزوں اور بلگی یہ وہ جوتے اتنا اچھا کافتہ کام کر رہے ہیں ہم پر ڈاکٹر سوچ رہے ہیں راکی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا یہ چھوڑیں دور جوتوں کی دکانے کے راہے ہیں یہ ہم مجھے سمجھ آگئی ہے تو کیا خیال ہے کہ جوتے سے اراج کیسے ہوتا ہے کوئی مہتد ہے آپ کی پاس بھی پڑھتی رہتے ہیں پڑھتی رہتے ہیں قرآن کی جوتہ استعمال کرنے میں بھی کافی دیر تک ہنستہ بھی رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک رونے کو بھی دل کہہ رہا تھا کہ مطبع کیا خیال ہے وہ جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے وہ بیچارے پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں اس کو آپ گھر سے دیکھیں تو بڑی عجیب سی کیفیت لگتی ہے وہ سارا منظر دیکھ کے تو آپ کو پتہ ہے وہ میرگی والوں کو جوتے سنگاتے ہیں کہ اس سے تھوڑی ان کی کیفیت تھوڑی چینج ہو جاتی ہے کچھ کو آرامہ آ جاتا ہے یعنی اس کے افاقہ ہو جاتا ہے اس وقت اور کچھ یہاں ان کو اس سے بھی اثر نہیں ہوتا لیکن یہ کیا اچھا آپ نے ابھی احمد بن حمبر کی بات کی ہے تو امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کا یہ معاملہ تھا مجھے ایک بندہ نے کہا اس نے کہا احمد بن حمبر رحمہ اللہ بھی تو تھے نا ان کا جوتہ آتا تھا تو جن بھاگ جاتے تھے میں نے کہا یار مجھے ایک بھاگت آؤ احمد بن حمبر کا جوتہ جو ہے وہ آتا تھا وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہوتے تھے وہ پیر صاحب وہاں پہ پہلے سے موجود ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے تو جب وہ ان کا جوتہ آیا پھر ان کو بتا چلے کہ اچھا پیر صاحب یہاں پہ اچھلی جنوں کا بھی ایک پورا پروسس ہوتا ہے وہ پیر صاحب موجود ہوں خود اپنا جوتہ ادار کے دیں اور ساتھ دم کریں جوتہ دکھائیں جن کو جن پھر بھاگ گیا نہیں وہ کسی وہاں کو کہا تھا وہ پکڑ کے لائے تھا جن تھوڑے سے ٹیکنیکل ہو گئے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو یہ اب سب یہ واقعہ ترین کیا جوتے کا جادو جنات میں ابھی کہہ رہے ہیں احمد بن حمبر رحمہ اللہ کی مسائل ہے مارے صاحب نے تو اگر آنچ کے دور میں ایک بندہ بظاہر بڑا ولیولا اس کو سمجھے دارتا ہے یہ بڑی اس کی منتہ ہے اور بڑا پیر اس کو سمجھے دارتا ہے تو کیا اس کے جوتے میں بھی ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے گل فارم بھئی اب دیکھیں وہاں پہ اگر آپ اس واقعہ کو پڑھیں گے نا جاپے احمد بن حمبل والا واقعہ تو اس جن نے بھی یہی بول کے کہا تھا ان کے شاگیرد کو اور نے کہا میں احمد بن حمبل سے نہیں ڈرتا یعنی کہ سواری میں ان کے جوتے سے نہیں ڈرتا میں احمد بن حمبل سے ڈرتا ہوں کہ ان کا جو تقویٰ ہے اور اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے اس کا ایک روب ہے میرے اوپر جو تاری ہوا میں اس سے ڈرتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس واقعہ میں شاگیرد بیان کر رہا ہے تو کہتا کہ جب احمد بن حمبل کی وفات ہو گئی اس بچی کو جن پھر آ کے تنگ کرنے لگا تو جب میں گیا تو میں نے جا کے کہا کہ میں احمد بن حمبل کے جوتے سے ماروں گا اس نے کہا جتنے مرضی ماروں میں اس جوتے سے تھوڑی ڈرتا تھا میں تو امام صاحب سے ڈرتا تھا ٹھیک ہے تو تقویٰ کسی کا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ جوتے سے ڈرنا کہ پیر صاحب پہلی امام پہ موجود تھے ٹھیک ہے تو اگر ان کو موجود کی مجھ کو ڈارنی لگا تو جوتے والی سائنس مجھے بھی نہیں سمجھ جائی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوئے معاملہ مجھے اچھے پہلے جو راکی ہیں اور قرآنوں سننے سے علاج کرنے والے عام طور پر ان کو بھی سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک شوڑہ بازی بنا گئی ہے اور جب معاملہ یہاں تک لے جائے جائے سارے جو خطرناک بات مجھے اس میں لگی جو آپ کرنے ہیں وہی ہے میں نے اس لیے آپ کو ٹوک ہے کہ میں بھول نہ جاؤں اس کے بعد اس بندے کی بات سنی تھی آپ نے کہ اتنی اتنی دیرہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اتنے اتنے لبے وظیفے آپ کو بتاتے ہیں تو ہمارے پیر صاحب کا جوتہ ہی کافی ہے تو وہ بات دیکھیں نعوذب اللہ کیا ہے کہ گویا وہ جو لوگ اپنا عراج قرآن کے ذریعے سے کر رہے ہیں یہاں تابوزات لیتی ہیں یعنی حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں تو وہ بے وقوف ہیں گویا تو ایک مطبع کیسا تأثیر دیا جارہے ہیں اس طرح کی لوگ ہیں ان کو واقعہ جب قرآن کیلئے جوتوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جوتہ بھی رہے ہیں جوتے کافی ہونے چاہیں یہ پھر ہی ذرا دماغ سیٹ ہوگا اور آپ صاحب اس میں میں بات اور بھی کہتا ہوں بار بار یہ بات کیا جاتی ہے مولپیوں نے پیروں نے دم دونٹ کرنے والوں نے لوگوں کو بے وقوف بنائے ہونا ہے کہ تو یہ لوگ ڈیزر بھی اسی چیز کو کرتے ہیں کسی ایک بندے کا بھی دماغ نیود میں سے چڑھ رہا ہے کہ جنبے والا یہ ہو کیا رہا ہے نہ کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہے نہ کوئی تاوز ہے صرف بھونک کے مارے جاتی ہے اردل کرسی نہ صورت فاتحہ اور صرف آپ کی بھونک سے جانے یہ کیا آور ہے ٹھیک ہے تو لوگ ڈیزر بھونک کرتے ہیں ٹھیک ہے جب دماغ اپنے استعمال نہیں کرنے میں یہاں پہ آپ کو ایک اشارہ تن بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پوچھا نا جوتے کے ساتھ کہوتا ہے ایکشلی انہزرات کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں سمجھ گئے ہم ایگریمنٹ سے سمجھ گئے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ ایسے ہوگا تو پھر ایسے کرنا ایسے ہوگا تو ایسے کرنا وہ ایگریمنٹ پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں ایکٹنگ بھی تو تھوڑی اچھی کروان ہے ایکٹنگ بھی وہ تھرڈ کلاس قسم کی ہوتی ہے بہرحال جی بات اتنی سی ہے آج کی ڈسکشن کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی بھی مسئلے کا علاج دوسرا روحانی مسائل جنہیں ان کا علاج قرآن کے ذریعے ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے ذریعے ہے اور عمل اور نیک بننے میں ہے اس طرح کے جوتے یا جنابے والا چپنے یا کپڑے یا جیب و غریب طرح کی پھونکیں اور ان چیزوں سے انسان کا ایمان تو چلا جاتے ہیں لیکن انسان کے مسائل اور اس کے روحانی مسائل وہ دور نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جتنے بھی وارے مسائل ہیں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق قطعہ کرنے کی تفیقہ